جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کی ہم لوگ ملتے ہیں انسولڈ پیپر سریز کے ساتھ تو آج ہم لوگ انسولڈ پیپر سریز میں دو ازارتیش کیمسٹی انسولڈ پیپر سیٹ نمبر تین سو سیتالیس سی بی یعنی سیکنڈ سیٹ کے لیے مل رہے ہیں اور فس سیٹ آپ لوگوں کے پاس پہنچ چکا ہے اور آپ بیدیوات اپنی تیاری کر رہے ہوں گے ایسی میں آپ سے آسا کرتا ہوں اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو جرور کریں اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو تیاری کریں بورڈ اگزام آپ کا بلکل نزدیک ہے ایک ڈیرڈ مہینے میں آپ کی تیاری ہو جائے گی پرپریشن ہو جائے گی اور آپ کا اگزام بھی سروع ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اور دوستو آپ لوگ اپنے پیپر کی بہتر تیاری کریں ایسا میں آپ لوگوں سے بنتی کرتا ہوں یعنی آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو شبکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں جس سے آپ کے پاس سارے انسول پیپر کے نوٹیفیکیسن آپ تک پہنچتے رہے ہیں یہ کیمسٹی پیپر چل رہا ہے اور بہت ہی جلد آپ کے پاس بائیلوجی انسول پیپر دو جار تیس کا بھی آ جائے گا جس میں بائیلوجی کا آپ کا دو جار بائیس اور دو جار بیس کانسول پیپر آلریڈی ہماری لنک پر موجود ہے آپ وہاں پر پلیلسٹ پر جا کر کے بائیلوجی بھی شال کر سکتے ہیں ہمارے کچھ فرینڈز نے ہم سے کچھ کوششن پوچھے ہیں جن کا جواب میں آج آپ کو سام تک بھیز دوں گا ٹھیک ہے اوکے تھینکیو تو اب ہم لوگ شروع کرتے ہیں بنا کسی بلم کے اپنا پہلا کوششن سیٹ نمبر دو کا فرسٹ کوششن اور آسا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگوں کا بہتر ریجلٹ آئے گا اور آپ لوگ ریجلٹ آنے کے بعد آپ لوگ ہمیں جو ہے واتس اپ میرے نمبر پر واتس اپ کر کے جرور اپنی مارکسل بیجیں گے اور اپنا ریجلٹ بھی بتائیں گے اور دوستو بے لائک ویڈیو کو اگر پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبکرائب کریں اور کمنٹ کرتے سمیں اپنے ڈسٹک کا نام اپنا نام اور اپنے ڈسٹک کا نام جرور بیجیں تھینکیو پہلا کوششن ہے سوڈیوم کلورائٹ کرسٹل کی سندرچنہ ہے تو اس کی این اے سی ایل پہلا کا جو کا ہے اس کی سندرچنہ ہوتی ہے وہ ایف سی سی ہوتی ہے بٹ یہ کوششن ہمارے آوٹ آف سلی بس ہے اگر ایفی ٹو او ٹری اینٹو ایکس ایچ ٹو او کے کون آئی ڈی کڑ پر آویش ہوتا ہے پہلے کے خان کی بات کریں تو اس کا سیکنڈ آف سن صحیح ہے دھناویش ہوتا گاہ کی بات کریں سادارہ تاپ پر سلپر کار سوتر ہوتا ہے سادارہ تاپ پر سلپر کار سوتر جو ہے وہ ایسیٹ ہوتا ہے گاہ نمبر کی بات کریں کھار دے پدارتوں کے پیکٹ میں پریوکت گیس ہے جس نے آپ کا دیکھا ہے کربورے ہے ٹکا ٹک ہے ٹھےڑے میڑے جپس ہے مینگو لیز جو بھی ہے یہ سب پیکٹوں میں گیس بھری ہوتی ہے اور اس گیس کا نام کے لیے اس کا تھرڑ افسر صحیح ہے کونسی گیس ہوتی ہوتی ہے نائٹو جن ہوتی ہے کوشش نمبر رنگا کی بات کریں بسیس چالکتا کا ماترک ہے بسیس چالکتا کا ماترک کے لیے پہلا افسر صحیح ہے اوم انورس سینٹی میٹر سکوئر مول انورس اور چاہ نمبر ہے آپ پہلا کوششن ہے بیدو دب گھٹ پدارت نہیں ہے اس میں بیدو دب گھٹ پدارت کی بات کریں تو یوریا جو ہے کاربنک پدارت ہوتا ہے اور کاربنک پدارت آئینوں میں نہیں ٹوٹتے اس لیے وہ بیدو جو تب گھٹے گا کارے نہیں گھٹے گا ٹھیک ہے اب ہم لوگ چلیں گے کوششن نمبر دوسری کے کا پڑھیں تو کوششن نمبر جو دو کا کا ہے وہ ہمارا آؤٹ آف سلیبس ہے دو کا جو کھا ہے آڈی سولینیم وہ بھی ہمارا آؤٹ آف سلیبس ہے دوسری کے گاہ کی بات کریں تو پرتی پراثرن کو ادھارن سائت اسپسٹ کیجئے پرتی پراثرن کو ادھارن سائت اسپسٹ کیجئے کوششن نمبر دو کا گاہ ہیڈنگ آ لیں گے پرتی پراثرن اور بات کرتے ہیں اس کی پرتی پراثرن ہوتا کیا ہے تو جو پرتی پراثرن ہے اس میں کیا لکھتے ہیں کہ ید کسی بھی لین میں اس کی پراثرن داو سے ادھک پراثرن داو سے ادھک داو لگا دیا جائے تو پراثرن تریامی پراثرن کے کردھک سانرتہ سے سیکھت کم سانرتہ کی اور گمن کرنے گمن کرنے لگتے ہیں دوستو پراثرن کیا ہوتا ہے پراثرن میں ہوتا ہے پدارت اس کے کڑ کم سانرتہ سے ادھک سانرتہ کی اور گمن کرتے ہیں جیسے ہنگور کا کس چاسنی میں سکڑنا کس میس کا جل میں فولنا یہ پراثرن کے ادھارن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن جو پرتی پراثرن ہوتا ہے کہ اگر ہم ساندھر برین میں اس کے پراثرن داو سے زیادہ پریسرائز کرتے ہیں زیادہ داو لگا دیں تو پدارت کے اگر الٹا ہے یعنی ادھک سے کم کی اور گمن کرنے لگتے ہیں ٹھیک ہے نا آدھک سانتہ سے کم سانتہ کی اور گمن کرنے لگتے ہیں اس لئے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں پرتی پراثرن پلٹی گریہ ہونے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو دوسرے کا گھا ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں نے نوٹ کر لیا ہوگا آگے ہم لوگ چلتے ہیں نیکسٹ دوسرے کا گھا دوسرے کا گھا اس نے کہا کہ بینجلڈی ہائیڈ کے نائٹری گرن میں بینجلڈی ہائیڈ کے نائٹری گرن میں پریوکت الیکٹروفائل کا نام اور سوط لکھئے تو بینجلڈی ہائیڈ کے نائٹری گرن میں جو پریوکت الیکٹروفائل ہے اس کا نام ہوتا ہے نائٹرو نیم آئین نائٹرو نیم آئین نائٹرو نیم آئین فارمولا ہو جائے گا این اوٹو مائنس اور اگر اس کی سندرچنہ کی بات کریں تو ڈابل مون ڈ ڈ ڈ ڈ یہ اس کی سندرچنہ بن جائے گی دوسرے کے گھا کا سیکنڈ پارٹ دوسرے کی گھا کا سیکنڈ پارٹ کیا ہے کہا رہا ایک ڈائی سیکنڈ آئٹ کا نام تتہ آرسوت لکھئے ہیں ڈائی سیکنڈ آئٹ کی بات کریں تو ہمارا سب سے بڑیا جیتا جاتا اُدھارن سکروز ہوتا ہے جسے ہم لوگ جانتے ہیں اسے چینی بھی بولتے ہیں سب سے زیادہ پایا جانے والا ہے اس لئے ڈائی سیکنڈ آئٹ کی اُدھارن میں ہم نے کیا لکھا سکروز اور اس کی آرسوت کی بات کریں تو سی ٹویلو ایچ ٹوانٹی ٹو او ایلیون اسے تو بچہ بچہ جانتا ہے سبھی لوگ جانتے ہیں سبھی لوگ اس کی کھاتے ہیں یوز کرتے ہیں کوئی بات نہیں کوششن نمبر ہم لوگ تین کے کا پر چلنے والے ہیں اپنی انسولٹ پیپر سریز کو بہت سلدھ کمپلیٹ کریں گے اور اچھے سچے مارک گین کریں گے اپسیس ایوجن یوگک تتھا دوک لوڑ میں انتر اسپسٹ کیجئے اپسیس ایوجن یوگک تتھا دوک لوڑ میں انتر اسپسٹ کیجئے تو ان کو ہم لوگ لکھنے والے ہیں انتر اپسیس ایوجن یوگک اور دوک لوڑ میں کیا کیا انتر ہوتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو ہم چالو کرنے والے تھے اپنا کیا اپسیس ایوجن یوگک اور دوک لوڑ میں انتر یہ ہمارے نمبر ون پر ان لوگ کیا لکھیں گے نمبر ون اپنا ہوگا کی موسیقی موسیقی جو بلین میں اپنا موسیقی 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 یوگک موسیقی 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 تو ان کا ایک بھاگ آئینوں میں نہیں ٹوٹتے اور یہ جو دک لمر ہوتے ہیں یہ آئینوں میں بڑی آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں فور ایک جامپل لے سکتے ہیں جیسے کی کے ٹو ایس او فور انٹو ایل ٹو ایس او فور کا ہول تھرائس انٹو ٹونٹی فور ایس ٹو جانا مانا ایک جامپل ہے یہ آپ کی فٹ کری ہوتی ہے اس کا ایک جامپل کی بات کریں جیسے کی کے فور ایفی سی این کا ہول سکس اسے پوٹیسیوم فیروس آئیڈ ہوتا ہے یہ پہلا پوٹیسیوم فیروس آئیڈ پہلا پوئنٹ ہو گیا ہے نمبر دو نمبر دو کی بات کریں تو نمبر دو کیا ہوگا ان میں اپسیح سنیو جی ٹھیک ہے ان میں اپسیح سنیو جی سہ سہینوں جی وار آئینک تینوں پرگار کے بند اپستھت ہوتے اور اور ان میں سامانیتا ان میں سامانیتا آئینک بند اپستیت ہوتے ہیں ان میں سامانیتا آئینک بند اپستیت ہوتے ہیں نمبر تین کی بات کریں ان کی بھوتک وار راشانک گون اپنی آویوی تتو سی بھینطا بردرشت کرتے ہیں اور ادھر ہے ان کے بھوتک گون اپنی آویوی تتو سی بھینطا بھینطا آویوی تتو سی بہتی گون بھینطا پرند راشانک گون شمانتا پردرشت کرتے ہیں اس طرح سے ہمارا یہ چوتھے کا کار نمبر یعنی کوشن نمبر چار کا کار کمپلیٹ ہو جاتا ہے چار کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب ہم لوگ چلنے والے ہیں چار کی کھاپر تو اس کو آپ نے نوڈ کر لیا ہوگا ہم اس کو صاف کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر چار کے کھاپ کی بات کرتے ہیں ایک ہاں کا فرسٹ بارڈ اس میں کہا نمکت کا ارث پسٹ کیجئے تو چار کی کھا کا فرسٹ ہے چال کتو کنڈکٹیوٹی کی بات کرنا ہے چال کتو کیا ہوتا اس کے بارے میں ہم لوگ لکھنے والے ہیں تو کیا لکھیں گے کسی چالک کنڈکٹر تار ہو سکتا ہے وائر ہو سکتا ہے کسی چالک کے پرتیرود بہت چھوٹی سی ڈیفنیشن دوں گا بہت سمپل لینگویج میں بہت سرل لینگویج میں اور سمپل ڈیفنیشن میں آپ کے لئے لے کر آتا ہوں بہت سمپل سی ڈیفنیشن ہوگی اور ایک دو لائن بہت چھوٹی لائن ہوئے کسی چالک کے پرتیرود کا بیوت کرم اس کی چالکتا کہلاتا ہے کسی چالک کے پرتیرود کا بیوت کرم اس کی چالکتا کہلاتا ہے بہت سمپل سی ایک لائن کی ڈیفنیشن ہوگئی اگر دوستو جنا سا دھیان دے دو گئے تو بہت جلدی بہت آگے بہت چاہ گئے ٹھیک ہے نا ہاں کسی چالک کے پرتیرود کا بیوت کرم اس کی چالکتا کہلاتا ہے تو اسے کیپٹل سی سے پرتیر صد کر دیں ہمارا ایک فارمولا بنے گا سی برابر ون اپون آر آر ہمارا کیا ہے پرتیرود ہے آر ہمارا کیا ہے پرتیرود ہے اور سی کیا ہے چالکتا ہے تو اس کا ماترک اس کا ماترک کیا ہو جائے گا اوم انورس کیا ہو جائے گا اوم انورس ہوتا ہے ٹھیک ہے یا پھر اسی کو ہم لوگ مو لکھ سکتے ہیں مو اوم انورس اتوا مو تو اس کا سیکنڈ پارٹ سیکنڈ پارٹ میں کہنا سیل نیتانگ کیا ہوتا ہے سیل نیتانگ کی بات کرنا ہے اب تک آپ اس کو نوٹ کریے اور ہم آپ کو بتاتے ہیں سیل نیتانگ کیا ہوتا ہے تو ہم لوگ بتانے والے ہیں سیل نیتانگ کی بارے میں تو کیا نکھ سکتے ہیں کسی چالک سیل کا سیل استرانگ اس کے دونوں الیکٹ روڑوں کے بیچ کی دوری کے انکرمانوپاتی تدھا ان کے چھتر فل ان کے چھتر فل کہ بیوت کرمانوپاتی ہوتا ہے بیوت کرمانوپاتی ہوتا ہے بیوت کرمانوپاتی ہوتا ہے تو اسے ہی جی سٹار سے پردرست کرتے ہیں تو اگر ہم کسی کا سیل استرانگ کا سوٹر لکھیں سیل استرانگ یعنی جی سٹار ایکوال ٹو اس کی لمبا بیچ کی دوری کے ال اور چھتر فل چھتر فل کو ہم لوگ اے سے ریپریجنٹ لکھا سکتے ہیں تو ال اپون اے یہ ہمارا سیل نیتانگ کی بارے میں بہت سیمپل سی جیپنیس سل اب کیسے ہوتا آئیے سمجھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کوئی بیٹری ہوتی ہے اس پر دو پوائنٹ ہوتے ہیں تو اس نے کہا کسی چالک سیل کا سیل استرانگ دونوں الیکٹروڈوں کے پیچھ یعنی اس دوری کا ال اور اس کی چھتر فل چھتر فل یعنی کہ یہ جو الیکٹروڈ ہے ان کا چھتر فل کتنا دیا گیا ہے ان کے بیوت کرمانوپاتی ہوتا ہے تو ہمارا یہ فارمولا بن کر تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ لوگ اسے کاپی کریے اور ہم لوگ چلنے والے ہیں کوششن نمبر چار کے گاہ پر پھر کا گھا جو ہے وہ ہمارا ہوتا سلیبس ہے اس کو ہم لوگ نہیں دھیان دیں گے اور چار کا گھا دینا ہے جو ہمارا نومیرکل ہے وششن نمبر چار کے گھا کی بات کرتے ہیں یہ نومیرکل پر ہے تو اس کو ہم لوگ شول کریں گے اور نومیرکل کا آنسر ہم لوگ نہیں سوری اوہ نو مسٹیکس ہو گیا بھئیہ مسٹیک ہو گیا مسٹیک یہ ہوا کہ ہم لوگ تین کوششن نمبر تھرڈ رکھا کر رہے تھے اپسے سے یونین یوگی اور دو ایک لوڑ میں انتر سپسٹ کر رہے تھے لیکن ہم لوگ کہاں پر آگئے چار کے کھا پر آگئے چار کا کھا سول ہو گیا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی دیکھت نہیں ہے کوئی ٹینسل نہیں ہے ہم لوگ پھر سے لوٹ جاتے ہیں اور آتے ہیں کہاں پر کوششن نمبر تھرڈ کے کھا پر یہ مسٹیک ہو گئی لیکن آپ کو اوپر نیچے سے کیا آگئے پیچھے سے آپ کو سارے انسر کا سلوشن میں جائے گا چوتھے کھا ہم نے کہا این آئی سی این کا ہول فور اور ٹو مائنس میں این آئی پر سنکرن بتاتا ہے چیک ہے تو دیکھیں کیا کریں گے این آئی ایٹومک نمبر اٹھائیس اور یہاں پر این آئی ٹو پلس میں موجود ہیں تو اس کا اگر ہم الیکٹرونک بنیاز کریں گے 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 اور 3d8 4s0 اور 4p0 یہ کنیشن ہوگی ہے کیونکہ کیونکہ جو ڈی بلوک کے آئین ہوتے ہیں ان میں پہلے الیکٹران 4s سے دیا جاتا ہے تو 4s کے آئی جو دو الیکٹران ہیں وہ این آئی ٹو پلس کے آئین کے ہونے کی کارن 4s سے 2 الیکٹران ریلیس ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں اس کے بنیاز کے تو 3d8 کی اگر ہم بات کریں تو 3d8 میں اگر الیکٹران ایسے بھرے جائیں گے تو 1,2,3,4,5,6,7,8 اور 4s ہمارا کوڑتا ہے خالی ہے اور 4p کی بات کریں تو 4p بھی ہمارا خالی ہے یہ اس کا این آئی ٹو پلس کا الیکٹرانک بنیاز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم این آئی ٹو پلس جو ہوتا ہے کیونکہ این آئی ٹو این آئی سی این کا فورٹ فور جو ہے وہ ورگ سمتلی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ ورگ سمتلی ہوتا ہے اور ان میں ڈی ایس پی ٹو سنکرن پایا جاتا ہے ڈی ایس پی ٹو سنکرن پایا جاتا ہے ڈی ایسا ایسا تب ہوتا ہے جب لگینڈ ہمارا پربل ہوتا ہے لگینڈ ہمارا سٹرونگ ہوتا ہے تو ہونڈ نیم کے بپریت ہونڈ نیم کے بپریت الیکٹرانوں کو یومین کرنی تا ہے تو کیا ہوگا O ب 4 S 3d 1 2 3 4 5 6 سیون ایٹ تو دیکھو یہاں پر کیا بنا ہنڈ نیم میں کیا کہا گیا تھا کہ پہلے ایک ایک الیکٹران پرویس کرے گا اس کے بعد میں دوسرا الیکٹران پرویس کرے گا ٹھیک ہے نا یہ ہنڈ نیم میں کہا گیا تھا لیکن یہ کیا کرتا جب یہ لگینڈ ہمارا سٹرونگ ہوتا ہے تو وہ اس کو ہنڈ نیم کے ببرید ہی یکمیت کر دیتا ہے تو یہ یکمیت بن جاتے اس حساب سے ہمارے پاس ڈی ایس پی یہ دو تو یہ ڈی ایس پی ٹوک اچھ کے بنتی ہیں یعنی کہ اگر ہم ان کا دیکھیں تو کیا بنے گا یہ تو ہمارے پاس دو دو تھے ہی یہ جی اور یہ ہمارے پاس چار دچھک بن کر آ جائیں اونسی ڈی ایس پی ٹوکی یہ ہمارا تریڈی ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں کیا ہوگا کہ جو ہمارے پاس لگینڈ ہے سی این وہ الیکٹرانوں کو ڈونیٹ کری گا تو یہاں پر ہوگا سی این سی این سی این اور آپ کو پتا ہے لگینڈ جو ہوتا ہے وہ ون پیئر الیکٹران کو دیتا ہے تو اس حساب سے اس میں دو دو الیکٹران ایسے بن جائیں کون دے رہا ہے سی این دے رہا ہے اپسس سے انجھی بن کے ساتھ تو اس حساب سے لائے سی این کا ہول فور میں ڈی ایس پی ٹو سنکرن پایا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا کوششن ہو گیا تیسرے کے کھا کے بعد چوتھے کے کھا کی تیسرے کی گا کی بات کرتے ہیں آپ لوگ اس کو نوٹ کریے اور ہم لوگ چلتے ہیں کوششن نمبر تھڑ کے گا پوششن نمبر تھیسرے کا گا کہہ رہا ہے پرثم کوٹ کی اپکریہ کے لیے اردھائیوکال کا سوتھ لکھی ہو تو پرثم کوٹ کی اپکریہ کے لیے اردھائیوکال کے سوتھ لکھی ہو اگر ہم بات کریں تو کیا ہوتا ہے کہ مارا پرارمبک ماترہ کیا لیتے ہیں پرارمبک ماترہ ہماری اے ہے اور سیس ماترہ جو بچی چونکہ اردھائیو ہے تو اردھائیوکال کے لیے سیس ماترہ کو ہم لوگ اے مائنس ایکسس سے سوال بکرتے ہیں جو کہ اے بائیٹ ٹو ہو جائے گی چونکہ اردھائیو آدھی سماپت ہو جاتی اس لیے اے بائیٹ ٹو ہو جائے گا اس کے آگے کی بات کریں تو جو ٹائم ہوگا ہمارا وہ بھی ٹی ہاف ہو جائے گا آدھا لگ جائے گا اب پرطن کوٹ کی اپدریہ کا جو سمیترن ہوتا ہے وہ یہ ہے اپون ٹی لاغ اے بائی اے مائنس ایکس ویلو لگ دیتے ہیں ٹو پانٹ 303 ٹ کی ویلو کیا ہے ٹی ہاف ہے لاغ اے کی ویلو کیا ہے اے مانا ہے پرارمبک ماترہ اے مائنس ایکس کی ویلو اے بائیٹ ٹو اے سے کینسل ٹک آ جائے گا اوپر ہو جائے ٹو پانٹ 303 اپون ٹی ہاف انٹو لاغ ٹو آ جائے ٹو پانٹ 303 اپون ٹی ہاف انٹو لاغ ٹو کی ویلو پانٹ 3010 اور اگر ہم اس کو رکھیں گے ملٹیپلائی کریں گے تو کی اسکول ٹو پانٹ سکس نائن تری اپون ٹی ہاف ہو جائے گی یہ پرطن کوٹ کی اپگریہ کے لیے اردھائی بس سوٹ پرطن کوٹی کے لیے یہ آپ کا نیچے زیادہ ہو گیا ساپ کر دیتے ہیں کیس کوٹ ہو جائے گا پوائنٹ سکس نائن تری اپون ٹی ہاف یہ پرطن کوٹ کی اپگریہ کے اردھائی بس کال کا سوٹر ہوتا ہے تو یہ آپ فقط تیسرے کا گھا بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اب ہم لوگ چلتے ہیں کہا پر تیسرے کے گھا پر اس کو نوٹ کر لیجئے کپی کریے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ پوشن نمبر تھرڈ کا کیا دیا ہے کی کے فور ایفی سی ان کا ہول سکس کے فور یہ ایک اپسے صحیح ہو جائے نہیں ہوگی کہیں کوارڈینٹ کا بانگ گول سکتے ہیں میں ایفی کی اکسی کرن سنکھیا تھا تھا سامنوے سنکھیا لکھئے تو پہلتے ہیں ایفی کی آکسی کرن سنکھیا کیسے فائنڈ کریں گے تو اس کو نکالیں گے ایک ہی ہماری آکسی کرن سنکھیا ون ہوتی ہے ون انٹو فور ہو جائے گا پلس ایفی کے لیے ایکس ہو جائے گا پلس سی ان ہمارا ایک دن تیلیگنٹ ہے جس کی اکسی ڈیشن نمبر مائنس ون ہوتی ہے انٹو سکس کر دیں گے اس پر دو زیرو فور پلس ایکس مائنس کے سکس اس گولو جیرو یہ پلس کا یہ مائنس کا گھر جائے گا تو بچے گا تو ایکس ایٹگیبنٹ دو ایکسی جوال آکسی دیشن نمبر آجیں گے اور ایکسی سین سکس میں اگر ہم Water ایکسی شيخ لگا سھوم چاں اگر ہم دیکھیں ایکسی کسے جڑا ہوگا کتنے سے جڑا ہے چار ہوگئے پانچ اور چھے اور لگینٹ سے کچھ اس طریقے سے بند بناتا ہے اور فور کی پلس اور یہاں پر یہ فور ماہنس اس طریقے سے جڑا ہوگئے تو ایک دنٹی لگینٹ ہے مونٹ انٹیل لگینٹ ہے ایک دنٹی لگینٹ کی سنکھا ہی اس کی سمنوے سنکھا کہلاتی ہے تو یہاں لکھ سکتے ہیں کہ ایفی کی سمنوے سنکھا ہمارے پاس کتنے لگینٹ ہیں چھے لگینٹ ہیں تو ان کی سمنوے سنکھا بھی چھے ہوگیا تو اس طرح سے تیسرا کوئیشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور چونکہ ہم سے مشٹیک ہو گئی تھی کیا کہ تیسرے کے کھا کے بعد ہم لوگ سیدھے چوتھے کے کھا پر پہنچ گئے تھے تو کوئی بات نے چوتھے کا کھا سول کر چکا ہے اب تیسرا ہم نے اس کے بعد میں تیسرے کا چوتھے کے کھا کے بعد تیسرے کا کھا گھا گھا سب سویم کر دیئے اب ہم لوگ چلنے والے کہاں پر چوتھے کے کھا آپ لوگ کوپی کرو اور ملتے ہیں پشن نمبر چار کیا ہے ایک نمبرکل ہے اس کو سول کریں کہہ رہا پرطم کوڑ کی افقریہ میں سو منٹ پسچات کسی پدارت کا ساندھرن اپنی پرارمک ماترہ کا یعنی کیا کہہ رہا سو منٹ پسچات پرطم کوڑ کی افقریہ میں سو منٹ پسچات کسی پدارت کا ساندھرن اپنی پرارمک ساندھرن کا نائنٹی نائن پرسنٹ بگٹید ہو جاتا ہے فقریہ کے بے گسترانگ کی گڑنا کیجئے ٹھیک ہے نا تو ٹائم دیا گیا ہے اس میں ہنڈرڈ منٹ دیا گیا ہے ہنڈرڈ منٹ ہے سمیں دیا گیا ہے اور اس کے بے گسترانگ کی کے کو فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے نا کے فائنڈ کرنا ہے ڈڈن پرسنٹ ہے پرسنٹے میں ڈڈھون کھ آپ بگٹیت ہو جاتا ہے ڈڈرڈ منٹ padre Unters نے کا بہنڈ ڈڈرڈ منٹ دیتے ہیں اب کریا کے بیگ اس طرح کی گھڑنا چیزی ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے فرسٹ آرڈر کا ایک کوششن لگائیں گے ٹو کوئنٹ 303 اپون ٹی لاغ اے اپون اے مائنس ایکس ہے تو ٹو کوئنٹ 303 ٹائم ہمارا ہنڈرڈ مینٹ ہے لاغ اے کی بیلو ہماری ہنڈرڈ ہے اپون اے مائنس ون ہے تو ٹو کوئنٹ 303 اپون ہنڈرڈ انٹو لاغ کیا جائے گا اس کو ہنڈرڈ کو ہم لوگ ٹین کی پاور ٹو لکھ سکتے ہیں یہ ہمارا فارمولا بنا لاغ اے کی پاور بی تو ٹو کوئنٹ 303 اپون ہنڈرڈ اور یہ ہو جائے گا ٹو لاغ ڈرڈ سے لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا ٹو کی اس کوئنٹ 303 اپون ہنڈرڈ انٹو ٹو لاغ کی مائنس ون ہوتی ہے تو ٹو کیا جائے گا ٹو پوائنٹ 303 اپون ہنڈرڈ انٹو ٹو کا ملٹیپلائی کریں گے ٹھیک ہے نا ٹو کا ملٹیپلائی کریں گے تو کیا ہوگا ٹو تھری جا سکس جیلو ٹو تھری جا سکس اور ٹو ٹو جا فور پوائنٹ لگایا اپون ہنڈرڈ ڈیوائٹ کریں گے تو دیکھیں کیا ہوگا کہ اگر ہم ہنڈرڈ پہ ڈیوائٹ کرتے ہیں پور پوائنٹ سکس جیلو سکس میں تو پوائنٹ لگایا اب یہ پوائنٹ سے پوائنٹ کینسل آؤٹ ہو جائے گا اور یہ یہاں پر کس گیا جیلو فور سکس جیلو سکس ہے پوائنٹ زیرو فور سکس جیلو سکس ہے یہ آنسر ہو جائے گا اگر ہم اسی کو گھات میں بدلیں تو انٹو ٹین کی پاور مائنس ٹو مینٹ انمرس یہ ہمارا سلوشن ہو جائے گا آپ لوگ سمجھا گیا ہوگا ہے تو اسے کاپی کریے یا پھر ہم لوگ اگر اس کو یہی پر چھوڑ دیتے ہیں اور مائنس ٹرگ لگ دیتے ہیں مینٹ انمرس تو ہمارا سوال نہیں صحیح ہو جائے گا کاپی کرو نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں اور کوئیسن نمبر فور کا کھا ہم لوگ سالو کر چکے ہیں ہم لوگ اور فور کے گاہ کی بات چلیں کوئیسن نمبر فور کا جو گاہ ہے وہ آؤٹ آف سلیورس ہے اس لئے اس کو ہم نہیں لگائیں گے اور ہم لوگ فور کے گھا پر پہنچ جائے گیے ٹھیک ہے نا فور کے گھا میں بھی نومیریکل دیا گیا ہے اب آپ لوگ انہیں کاپی کر لیا ہوگا نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ بہت آگے آئے ہیں کوئیسن نمبر فور کے گھا کی بات کرتے ہیں دھا میں بھی نومیریکل دیا گیا ہے کہہ راج ستائیس ڈگری سنٹیگریٹ تاپ پر یوریا اڑھوار ساٹھ دیا گیا ہے کہ فپٹی پرسنٹ ڈبلو اپون وی جلی ویلین کا پراسررد آپ گیاد کیجئے آر کی ویلیو دی گئی ہے پراسررد آپ کو فائن کرتا ہے تو پراسررد آپ کو فائن کرنا ہے کیمپریچر ہے ٹونٹی سیون ڈگری سنٹیگریٹ پلس دو سو تی اتر ایڈ کر دیں گے تو تھری انڈرڈ کیلوین ہو جائے گا اور آر کی ویلیو آلریڈ دے رکھی ہے پوائنٹ زیرو ایڈ ٹو 2 1 لیٹر July 1 ڈر پرسنٹ ڈگری پرسنٹ ڈبلو بڑاور فائنٹ گرام ہو جائے گا اور یوریا کاڑ بھار ایم اچھول ڈو سکسٹی دے رہا ہے آرڑی تو پہلے ہم نکالتے ہیں یوریا کے مول یوریا کے مول کیا ہو جائیں گے گرام میں ماترہ اپون اڈوار ہوتا ہے اس کوڑو پانچ بٹے ساٹھ اس کوڑو کینسل آؤٹ کریں گے تو بارہ یعنی وان اپون ٹویل مول آ جائیں گے یہ یوریا کے مول ہو جاتے ہیں اب یوریا کے مول کے بعد میں ہم تھوڑا سا یوریا کی مولارٹی کو فائنڈ کر لیتے ہیں مولارٹی یعنی مولارٹا اگر اس کی مولارٹا کو فائنڈ کریں تو یوریا کے مول اپون چھو جائے گا ویلین کا آیت ہے اپون ویلین کا آیت ہے تو یوریا کے مول تو ہمارے کیا آگے ون بائی ٹویلو آگے چھوڑا کتنا ہے ون بائی ٹویلو آیا ہے اور بلین کا آیتن جو ہے وہ 50 پرسنٹ کے حساب سے کریں گے تو وہ ہنڈرڈ ہو جائے گا ایمل میں ہوگا جس کو ہمیں لیٹر میں بدلنا پڑے گا جانا تو ون تھاؤزنٹ کا ملٹیپل آپ آن کر دیں گے تو یہ آ جائے گا کیا وان وان انٹو ون تھاؤزنٹ اپون ٹویلو انٹو ہنڈرڈ یہ ون تھاؤزنٹ ٹھیک ہے یہ بھی ون تھاؤزنٹ ہے یہ اوپر جائے گا تو یہ سا ہو جائے گا اگر ہم اس کو شال کرتے ہیں تو دو جیلو سے دو جیلو کینسل آؤٹ ہو جائے گا اور ٹین اپون ٹویلو آ جائے گا یہ اس کی مولارٹی آ جائے گی اب ہم لوگ فارمولر لگا دیں گے پراخرنڈا پی برابر آئی آئی سی آر ٹی ہوتا ہے سی مطلب ساتھ رہتا تو سی کو ہم مولارٹی میں بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ ہو جائے گا آئی ایم آئی ایم آر ٹی تو آئی کی ویلو کتنی ہے وہ ہمارے اس میں دیا گیا ہوگا ون ایم آپ کا ٹین اپون ٹویلو ہے آر کی ویلو پوائنٹ ڈیرو ایٹ ٹو ون ہے انٹو ٹیمپریچر تھری انڈڈ ہے اب اس کو سالو کرنا ہے یہ میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑنا ہوں کیلکولیشن کرتا ہے کیلکولیشن آپ لوگ سو ایم پھر لیجئے گا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ کوشن نمبر پانچ پرنا ہے کوشن نمبر پانچ کا کہہ رہا ہے ڈی و لک کے ترتوں کی انہی چار ویسیستہوں کا اُل لیک کیجئے کوشن نمبر پانچ کا کہہ ڈی و لک ترتوں کی انہی چار ویسیستہوں کا اُل لیک کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو چلیے ہم لوگ ان کی بات مانتے ہیں اور ان کا کہنا بھی مانیں گے تو ان کے پہلے ویسیست میں پہلی ویسیستہ ہمارا سب سے پہلا جانا مانا ہمارا الیکٹرونک بینڈیاز ہے نا الیکٹرونک بینڈیاز کیا لیک سکتے ہیں کہ ان ترتوں کے سامان الیکٹرونک بینڈیاز ن ایس ٹو ن مائنس ون ڈی ون سے ٹین ہوتا ہے ان ترتوں کے بھائی گوز کا جو الیکٹرونک بینڈیاز ہوتا ہے وہ ن ایس ٹو ن مائنس ون ڈی سے ون سے ٹین ہوتا ہے یعنی باہری کچھا سے پہلے والی کچھا میں الیکٹرون پرویس کرتے ہیں آتا ہے فور ایکجامبل کی بات کریں تو ایکجامبل میں ہم سب سے پہلے اس کے انڈیم لیتے ہیں سب سے پہلا ممبر ہے ڈی بلوک کا ٹری ڈی سریڈی کا ہے وان ایس ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی سکس ٹری ایس ٹو ٹری پی سکس یہاں تک کا ہمارا آرگن کے سامان ہوتا ہے ٹری ڈی ون اس کے بعد ٹیٹائنیم کی بات کرتے ہیں ٹونٹی ٹو ہوتا ہے اتنے سارے الیکٹرونک بندیس کو ہم سوٹ میں آرگن لکھ سکتے ہیں اور یہ ٹو ٹری ڈی ٹو ہو جائے گا وان ایڈیم کی بات کرتے ہیں ٹونٹی ٹری ہوتا ہے وان ایڈیم کے بعد آپ کا کیا آتا ہے آرگن یہاں پر رہتیں گے ٹو ٹری ڈی ٹری ہوتا ہے پھر کرومیا ماتا ہے ٹونٹی فور ہوتا ہے یہ آرگن اور یہ ہو جائے گا ٹو ٹری ڈی ٹائب یہ ایس اپسن میں ہے اپواد ہوتا ہے اس لئے ان کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے نا اور ایمن کی بات کریں تو ایمن میں بھی یہ ہوگا ٹونٹی فائب ہوتا ہے آرگن کی بات کریں ٹو ٹری ڈی ٹائب پھر سے ہو جائے گا اور ایفی کی بات کریں چھبیس ہوتا ہے آرگن اور یہ فور ایس ٹو ٹری ڈی سکس ہوتا ہے کوبالٹ ٹونٹی سیون ہوتا ہے آرگن فور ایس ٹو ٹری ڈی سیون ہو جائے گا اب تھوڑا ملے ڈر کر رہا ہوں آپ لوگ نیچے کریں گے کوبالٹ کے بعد ہمارا نکل آتا ہے جو اس کی ٹونٹی ایٹ ہوتا ہے اس کو آرگن فور ایس ٹو ٹری ڈی ایٹ ہوتا ہے پھر کاؤپر یہ بھی ایس اپسن میں آتا ہے تو آرگن جو ہے یہ ہو جائے گا فور ایس ون اور ٹری ڈی ٹین پھر زینک آتا ہے تھرٹی آرگن فور ایس ٹو ٹری ڈی ٹین یہ ہمارا الیکٹونک بینٹس ہو جاتا ہے پہلی بشیستہ کمپلیٹ ہو گئی لیکن ہم کو چار بشیستہوں کا اول لے کرنا ہے ہم چاروں کا اول لے کریں اس کو کوپی کریئے نیکس ملتے ہیں دوسری بشیستہ کے ساتھ آپ پاچ میں کام چل رہا تھا اس کا سیکنڈ نمبر ہے اکسی کرنہ عوستہ آگسی کرن عوستہ تو اس میں کیا لکھ سکتے ہیں ڈی و لوگ کے تک تو سامان نیتہ پریورتی آگسی کرن عوستہ پردر شد کرتے ہیں ڈی و لوگ کے تک تو سامان تا پریورتی آگسی کرن عوستہ پردر شد کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دوسرا نمبر ہو گیا نمبر تین بھی بات کریں تو تیسری بھی سستہ جو ہے وہ ہماری لے لیتے ہیں وہ تو پریرگ گھن پریرگ گھن ٹھیک ہے چونکہ ڈی و لوگ ان کا کیا ہوتا ہے ڈیو کو کھالی ہوتا ہے ریکت ہوتا ہے اس لئے یہ پریورت کی بات ہی کارے کرتے ہیں ڈی و لوگ تک تو میں مکت سنجھ جگتا ہے مکت سنجھ جگتا ہے اپستیت ہونے کے کارن اپستیت ہونے کے کارن کارے کارے کرتے ہیں کیا کہ نیت شد پریرگ کی بات ہی بیوہار کرتے ہیں چھیک ہے نا اور ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ ان کی آکسی کرنو بات ہوتا ہے سنجھ جگتا جو ہوتی ہوتی وہ پریورتی ہوتی ہے اس لئے یہ ایسا بھی ہے کرتے ہیں اور نمبر چار پر لکھتے ہیں رنگین آیم کا برنا ہے رنگین آیم کا برنا ہے ڈی و لوگ ڈی و کوس کے رکھت ہونے ایو آیوگ میں تیل اکران اپستیت ہونے کے کارن ڈی و لوگ ڈی و کوس کے رکھت ہونے ایوگ میں تیل اکران اپستیت ہونے کی کارن یہ رنگین آیم بناتے ہیں یہ رنگین آیم بناتے ہیں تو یہ ہمارا ایک چار نمبر کا question صورت ہو جاتا ہے اس نے کہا تھا کہ ڈی و لوگ تتوں کی چار وششتہوں کا اول لکھ کیجئے تو ہم نے چار وششتہ کر دیا اب ہم لوگ اس کو copy کرو اور ہم لوگ چلتے آگے question number next آنچویں کا کھا ہے جب آپ فینول عملی گوڑ پدرسط کرتا ہے لیکن ایتنول لگ وقت اداشین ہوتا ہے کیوں دیکھیں گا پہلی بات کرتے ہیں فینول فینول جو ہوتا ہے اگر ہم اس کو جل کے ساتھ گھولتے ہیں تو یہ ترنت جو ہے ہائیڈوجن آئی انتیاغ کر گئی ہائیڈونی آئین بناتا ہے اور یہ بناتا ہے فین آؤکس آئیڈ اور آرین ایس نے کیا کہا تھا جو ہائیڈوجن آئین کو تیاکتے ہیں وہ سب آمل ہوتے ہیں ٹھیک نا تو ہم یہاں پر کیا لکھ سکتے ہیں کہ فین آل ہائیڈوجن آئین تیاک کر فین آؤکس آئین بناتا ہے جو اپنی آنوناد سن رچنا کے کار اس تھائی ہوتا ہے اس لیے یہ ہے ہم لیے گھڑ پردر سکتا ہے وہ ہی پر اس نکال جب کی ایتھن آل تو دیکھیں ایتھن آل جو ہوتا ہے ایتھن آل سی ایس تری سی ایس ٹو ایس ہوتا ہے یہ آسانی سے آئیڈوجن آئین کو تیاکتا نہیں ہے اور اگر تیاکے گا تو سی ایس تری سی ایس ٹو ایک مدیورتی کے روپ میں مناتا ہے اس کو یہ ریکشن نہیں لکھتے ہیں یہ ریکشن کی جب نہیں ہے سی ریکشن سے دیکھ آل لکھیں گے ایتھن جب کی ایتھن آل پوائنٹ ون ایم یوریہ دیرہا ہے جبکی یوریہ کا آئینن نہیں ہوتا آئینن نہیں ہوتا ہے اس لیے یوریہ دیرہا دیرہا پرہ سردہ کم دیرہا اگلا پانچویں کا گھا کب ہوتا ہے ایتھینیمین سے نملکیت کو ہونے والی اپگریہ کا سنتلس سامائی کرر دیجئے پانچ کے گھا کی بات کرتے ہیں اس کا فسٹ دیا گیا ہے رییکشن کرانا ہے این اے این او ٹو تتہ تن لے سی ایل سے ایتھینیمین کا مطلب ہے سی ٹو ایچ فائیم این ایچ ٹو اگر ہم اس کی کریا این اے این او ٹو پلس اے سی ایل سے کراتے ہیں تو یہ بنے گا سی ٹو ایچ فائیم این ٹو پلس سی ایل مائنس ایک ڈائی ایجونیم ساٹ بن جائے گا ڈائی ایجونیم لور یا ساٹ یہ بن جائے گا اور اب اس کا جلب گھٹن کراتے ہیں یہ اس کا کرانا پڑے گا ہمیں جلب گھٹن تو جلب گھٹن ہوگا تو یہ کیا بنا دیتا ہے سی ٹو ایچ فائیم او ایچ پلس این ٹو پلس ایچ سی ایل یہ نکل جائے تو یہ ہماری پہلی اپریہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے یہ گھا کا سیکنڈ پارٹ ہے چیکنہ این ایلکوول بنائے گا ہنس بر اپ گرمک کے ساتھ کرانا آئے تھے ہم ان کے گریا تو اتنے میں تو آئے گا نہیں کیونکہ یہ رییکشن اس ٹکچر پر ڈیپینڈ کرتی ہے اس کو ہم آپ لوگ کاپی کریے اور ہم اس کو ساکھ کر کے دوبارہ سکتے ہیں پانچ میں کے گھا کا جو سیکنڈ پارٹ ہے پانچ کے گھا کا سیکنڈ پارٹ ہنس برگر کرمک کی بات کر رہا ہے اس کی سرگچنا سے کریا کرانی ہے تو کیا کرواتے ہیں دیکھئے یہ ہمارا ہنس برگر کرمک ہے اور اس کی کریا کرانی میں ایچ این ایچ سی ٹو ایچ فائیو اتنا پارٹ نکال جاتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں کیا نکل رہا ہے رییکشن دے دیں گے اور اس کو نیچے سے لکھتا ہوں سنھ see to h5 plus HCl ٹھیک ہے این ایتھل وینجین سلفون آمائی یہ بچ ہے یہ ہماری ڈی ایکشن کمپلیٹ ہوتی ہے آپ لوگ کاپی کرو اور ہم لوگ بڑھنے والے ہیں کوششن نمبر پانچ چھے تو چھٹوے کا جو کہا ہے وہ آؤٹ اپ سلیور سے اس کو یہ ہی بتا دیتے ہیں سکس نمبر کا جو کہا ہے وہ آؤٹ اپ سلیور سے اور کہا کا جو اتھوہ ہے وہ بھی آؤٹ اپ سلیور سے تو کوششن نمبر چھے کا ہمارا آؤٹ اپ سلیور سے ہو جاتا ہے ہم لوگ چلیں گے چھٹوے کے خواب کوششن نمبر چھٹوے کا خواب لوگ انسر ہے پیرا ڈی گلوکوز کی سندرچنا کا سندرچنا سوت تتھا UPC نام لکھئے کیسے ست کروگے کی گلوکوز کی اڑو میں الڈی ہائٹ سموں اپس دیتے ہیں تو دیکھیں گلوکوز کی سندرچنا ہمیں بنانا ہے ہمیں گلوکوز کا سوت ہوتا ہے سکس ایٹ وو سکس ہوتا ہے لیکن اس کا آگر ہمیں سندرچنا دینا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے چھو چھو ایچ چھو ایچ چھو ایچ چھو ایچ چھو ایچ چھو ایچ اس کو اور اچھے سی کرنا چاہے تو ایچ ایچو ایچ چھو ایچ چھو ایچ 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 پھر سے ایچ 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 نیچے ہمارا چھو ایچ لگا ہوا ہے چھو تو اس کو بھی بونڈ سے جوڑ سکتے ہیں تو یہ ہمارے دی گلوکوس کی کیا ہوگا یہ سرنچنا ہو جاتی ہے اب اس کا آئیو پیسی نام لیتے ہیں تو دیکھو آئیو پیسی نام کی بات کریں تو اس میں دو کریادمک سمو ہیں ہمارے پاس ایک ہمارا چھو ہے اور ایک دو تین چار پانچ پانچ ہمارے کیا ہے او ایچ گروپ ہے یعنی ہیڈروکسی گروپ ہے تو یہ کہاں پر ہوں گے کاؤنٹنگ کرتے ہیں ون ٹو ٹری فور فائیو اینڈ سکس تو اس کا آئیو پیسی نام بنے گا ٹو کومہ ٹری کومہ فور کومہ فائیو کومہ سکس تو یہ ہمارا اتنا پارٹ ہو جاتا ہے ڈی گلوکوز کی سرنجنہ اور آئیو پیسی نام آگے اسی نے پوچھا کیسے صدق کروگی گلوکوز کی آڑوں میں ڈی ہائٹ سمجھو پس دیتے ہیں تو آئیے ہنگ کے آگے لڈی ہائٹ سمجھو fruits کی آبید人ج ہائیو ڈی ہائٹ سمجھو کی نمبر پیسیل فائیو سے کرا دیتے ہیں نہیں اندی ہائٹ چنگ کی اپستی کے لیے سی اے چو سی ایچوہ ایچ کا ہول فور سی ایس ٹو ایچ اس کی کے لیے ایچ سی این سے کرواتے ہیں ہائیڈروجن سائل ایچ سے تو گلوکوز آکسن بن کر تیار ہوگا کیسے سی ایچ 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 اور سی ایچ سی ایچ او ایچ کا ہول فورم سی ایس تو او ایچ یہ بنا گلوکوز آکسیم گلوکوز آکسیم بن جاتا ہے دوسرا سی ایچ او ایچ کا ہول فورم سی ایس تو او ایچ ہیلنگ ملین یا پھر ٹالین اپ کرمک کا پریوک کرتے ہیں مالنا ہم نے ٹالین اپ کرمک کا کر لیا ایجی ٹو اس کا اوکسیدیشن ہو جائے گا اور بن جائے گا سی ڈبل ایچ سی ایچ او ایچ کا ہول فورم سی ایچ تو ایچ تو یہ ہمارا بن جاتا ہے گلوکوونی کا اب بات کرتے ہیں یہ جب گلوکوونی کا منہ بن جاتا ہے تو دیکھو ان دو افکریاؤں سے ان دونوں افکریاؤں سے یہ اسپسٹ ہو جاتا ہے کہ گلوکوز میں سی ایچ او سموک بات کرتے ہیں ہم لوگ لکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں اسپسٹ ہو جائے گلوکوز میں سی ایچ او سمو ایچ او پس دیتا ہے اسے ہم اور بھی کئی رییکشن ہوتی ہیں ان کو کر سکتے ہیں لیکن کوئی آؤ سکتا نہیں دو سے ہو جائے گا اگلا اسی کا اتھوا ہے اب ہم لوگ اس کو کوپی کریے اور ہم لوگ چلتے ہیں آخر ارائی کی نملکت پر سنچھپت ٹپڑی لکھئے پروٹین کے بکرتی کرن جوٹر آئین اور پروٹین کے اپی اوپر تو ہم لوگ سب سے پہلے پروٹین کے بکرتی کرن کی بات کرتے ہیں چھٹوے کے کھا کا اتھوا کا پہلا بات پروٹین کا بکرتی کرن جب پروٹین کو جل میں گرم کرتے ہیں جب پروٹین کو جل میں گرم کرتے ہیں تو اس کا آوچھے پڑ ہو جاتا ہے جب پروٹین کو جل میں گرم کرتے ہیں تو اس کا آوچھے پڑ ہو جاتا ہے اس کا آوچھے پڑ ہو جاتا ہے جسے بکرت پروٹین کہتے ہیں کیا کہیں گے بھائیہ بکرت پروٹین بولتے ہیں اس کے انترگت اس کے انترگت پروٹین کی ڈیگری 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 سرچ چھت رہتی ہے وہ نگری سرنچنا سرچ چھت رہتی ہے یہ پرکریا پروٹین کا وکرتی کرن کہلاتی ہے یہ پرکریا پروٹین کا وکرتی کرن کہلاتی ہے آگے بات کریں تو یہ ہمارا ایکزامپل لیتے ہیں سب سے بڑیا اڈے کو اوبالنے پر اس کی سفیدی کا جمنا اڈے کو بوائل کرنے پر اس کی سفیدی کا جمنا وہ کیا کہلاتا ہے پروٹین کا وکرتی کرنہ سب سے بڑیا اوتارنہ اور اسی کا دوسرا پارٹ ہے جوٹر ہے تو اگلی ہیڈنگ اس کو نوٹ کریے پھر ہم لوگ آگے چلتے ہیں آج آنا چاہیے چل دیتا ہوں نمبر دو جوٹر آئین اس کا سکر پارٹ تھا ایمینو امنوں میں ایک ایمین سمو جوٹر آئینو امنوں میں ایک ایمین سمو اور ایک کاربوکسلک سمو اپستت ہوتا ہے جوٹر آئینو امنوں میں تیار کریں ایک پروٹان تیار کر کاربوکسلیٹ آئین بناتا ہے تیار کر ایمینو سمو اُس پروٹان کو گرہڑ کر ایمینو سمو اُس پروٹان کو گرہڑ کر نس 3 پوزٹو آئین بناتا ہے نس 3 پوزٹو آئین بناتا ہے جسے جوٹر آئین کہتے ہیں جسے جوٹر آئین کہتے ہیں تو یہ ہو جائے گا کیا این ایج ٹو سی ایج ٹو نیچے تو نہیں جہرہ تھوڑا سا اور کنجسٹیٹ کرتے ہیں این ایج ٹو ایج سوڑی 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 دے گا تو یہ کیا بنائے گا این ایکس تھری پوچ ٹو کیونکہ پروٹان میں تو ہمیسہ دھنا بھی سوڑی ہوتا ہے پروٹان میں ہمیسہ کیا ہوتا ہے دھنا اسی کے چھٹویں کے گھا کے دوسرے پاہٹ پر آپ لوگ کاپی کرو اور نیکسٹ چلتے ہیں ایک بات کہوں گا کہ اگر ہم کسی چیز پر لگ جائیں اور محنت کرنا سلو کر دیں تو وہ دور نہیں ہوتا جب ہمارے سفلتا ہماری کرنوں پر ہوگی کہتے ہیں قدم چومے گی خدا کے منجل قدم چومے گی خدا کے منجل ید مسافر حمد نہ رہے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں سٹویں کے کھا کے اتھوہ کا تھرڈ پارٹ کیا بولنا تھرڈ پارٹ پروٹین کے اپیو پوچھ رہا ہے پروٹین کے اپیو یعنی پروٹین کے اپیو کے ساتھ ساتھ میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پروٹین کی کاری بھی ہوتے ہیں تو نمبر ون پروٹین جیود ربیمان سنسلیشن میں سہایت ہوتی گیا روٹین جیود ربیمان سنسلیشن میں سہایت ہوتی ہے نمبر دو چھتی گرست پوتگوں کی مرمت میں اپی ہوگی ہے نمبر تین چھتگیرہ سوتکوں کی مرمت جیسے چھوٹ پوٹ لگ جاتی ہے اس کی مرمت میں آوست ہوتی ہے سبھی انجائم جو ہماری باڈی میں بنتے ہیں کی نرمان کے لیے آوست ہے سبھی انجائم کے نرمان کے لیے آوست ہے نمبر چار کی بات کر نمبر چار انٹی باڈی کے نرمان میں سہائق ہے انٹی باڈی جو ہمیں روگانوں سے بچاتے ہیں انٹی باڈی کے نرمان میں سہائق ہے نمبر پانچ ارجہ سروت کی بھاڈ بھی کاری کرتی ارجہ سروت کی بھاڈ بھی کاری کرتی ہے ارجہ سروت کی بھاڈ بھی کاری کرتی ہے چکے نا تو یہ ہمارا چھٹوہ کوششن کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب ہم لوگ چلتے ہیں ساتھوے کے کپر اس کو ہم صاف کرتے ہیں آپ لوگ نے کا لیا ہوگا نیکس آگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر سیوین کا سیوین کا کیا کہ رائے کی بنجل ڈی ہائیڈ کا سن رجنا سو لگ کی تو دیکھو بنجل ڈی ہائیڈ کا سن رجنا سو لگ آ ہے تو یہ پر سی چھوٹی ڈائریکٹ رنگ بناتے ہ سی اچھو یہ ہمارا بنجل ڈی ہائیڈ کا سن رجنا سو ہو جاتا ہے آگے اس نے کیا کہ دیا اسی میں کی بنجل لی کے تطہ بنجل ڈی اپ کریا کی راسان سمی کرن لگ نا ہے تو یہ سم رچنا سو ہو جاتا سم رچنا سو اور اس پر پہلی ری ایکشن س س ای 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 ڈی 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 اور اسی کے دوسری رییکشن کیا ہے ٹالن اپ کرمک کے ساتھ رییکٹ کروانا ہے تو سی سکس ایچ فائیب سی ایچ او پلس اے جی ٹو گپس آوٹ سی سکس ایچ فائیب سی ڈابل او ایچ پلس ٹو اے جی یہ دے دیو اتوہ میں ٹالن اپ کرمک کو اگر ہم ڈیٹیل میں کرنا چاہے تو ڈیٹیل کیا ہوتی ہے اس کی ایسی کا ڈیٹیل کریں گے تو سی سکس ایچ فائیب سی ایچ او پلس ٹو اے جی این ایچ تھری کا اول ٹو ایس پلس او ایچ ایچ یہ ہمارا ٹالن اپ کرمک ہو جائے گا اور پلس ایچ ٹو او گپس آوٹ بننا وہی ہے سی سکس ایچ فائیب سی ڈابل او ایچ پلس ٹو اے جی سی سکس ایچ فائیب سی ڈابل او ایچ پلس ٹو اے جی اور اس کے بعد این ایچ تھری نگلے گا تو فور این ایچ تھری جو دو اور دو دونی چاہے فور این ایچ تھری ہو جائے گا اور ٹو ایچ ٹو او بچ جائے گا یہ ایک چاہے یہ دے دے اور چاہے یہ دے 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 دونوں کمپریٹ ریاکشن ہے اور اس کی ایک اور بچتی ہے این او ایس سے اپنی آگا تو اس کو کوپی کرو اور ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اسی کا تھرڈ پارٹ ہے جو کی اس نے این او ایچ سے ریاکٹ کروایا ہے تو دیکھیں ٹو سی سکس ایچ فائیب سی ایچ او پلس این او ایچ سی ریاکٹ کروایا گے تو ایک تو الگول بنے گا سی ایچ ٹو ایچ اور ایک بنے گا ایچ سی سکس ایچ فائیب سی ڈابل او این ای ٹکے نا یہ بڑھتے ہیں تو اس کا نام ہمارا ہو جاتا ہے یہ بینجل الکوہل بنا ہے بینجل الکوہل اور یہ بنایا ہے سوڈیم بینجو ایٹ سوڈیم بینجو ایٹ یہ بنایا ہے نیکس بات کرتے ہیں اب چھٹوے کا ساتوے کا کا کمپلیٹ ہو گیا تو اس کو کوپی کریے اور ہم لوگ چلتے ہیں ساتوے کا کا کے آتوہ پر آتوہ پھرہا ایس ایٹلی آئیٹ کا آئیو پی ایسی نام لگی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ایس ایٹلی آئیٹ کا سوت رو تھا سی ایس پری سی ایچو اور آئیو پی ایسی نام کی بات کریں تو دیکھو دو کاربن میں ایت پلس سنگل مونڈ کا این پلس ال ایکول ٹو ایتھینل یہ پوچھ گیا ایک نمبر پر کراف ہمارا ہو گیا اس کی این ایچ ایس او تری این ایچ ٹو این ایچ ٹو تتھا این او ایچ اور ایس سی ایل سی ایپ گریہ کے راستانی سمجھ کرنا لکھی تو اس کی پہلی رییکشن سی ایس تری سی ایچ ڈبل بونڈو پلس این ای ایچ ایس او تری سوڈیم بائی سل فائٹ سے رییکٹ کرنا آئے تو سی ایس تری ایچ سی او ایچ ایس او تری این ای یہ پوچھ گیا ٹھیک ہے نمبر دو پر سیکنڈ پارٹ پر اس نے کہا ہے کس سے رییکٹ کرنا نہ ہے این ای 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 ایچ سی ای ایچ ای ای ایچ پلس سی ایasm سی ڈبل او این ای 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 تیل ای ال خوال اور سوڈیم ای ای سی تی ای تیل ای ال کیوال اور سوڈیم ای سی تی نمبر ٹین پر اس کی ہیڈراجین سے کنا نام سی ایچ ڈبل بندہ بلاڈ ہو پلس ہائیڈا جون کا ایچ ٹو ایچ ٹو ایچ ٹو اتنا پاٹ نکل جائے گا کیا بنا دے گا سی ایچ ڈبل بندہ ننے 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 گا ایچ ٹو اہم ہم ننے نرے گا تھی ایسین سے اپگریا کا رادشینک سمیقرل لکھئی ہے ہائیڈروجن سائلہائٹ سے اپگریا کرنی تو سی ایس تری ایچ سی ڈبل ورڈو پلس ایس سی ایم ایرومارک سی ایس تری ایچ سی اوہ اور سی ای اس کا نام ہے ایسے ٹیلی ہائیڈ ہائیڈراجون اور اس کا نام ہے acetaldehyde cyanohydrate cyanohydrate تو ہمارا یہ ساتھ میں جو کا تھا وہ بلکل کمپلیٹ ہو جاتا آپ لوگ کاپی کرو آگے بڑھتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں کوششن نمبر ساتھ کا کھا کوششن نمبر ساتھ کا کھا کہہ رہا تھا کہ کلورو بینڈین کا سیل پرمان کلورو ایتھین کے سیل پرمان کے تلنا میں کم کریاسیل ہوتا ہے کیوں تو دیکھئے کلورو بینڈین کی اگر ہم سندشنا دیکھئے تو اس میں بینڈین رنگ ہوتی ہے جو ایک آنٹر کرم میں ایک علوہ دو بند کے روح میں وہ پستید ہوتا ہے یہاں پر سیل پرمان کلورو بینڈین کا سیل پرمان کا الیکٹران ہے وہ پائی الیکٹرانوں کے ساتھ بند بنا لیتا ہے ٹھیک ہے نا کس کے ساتھ بند بناتا ہے پائی الیکٹرانوں کے ساتھ بند بنا لیتا ہے تو کلورو بینڈین کا کلورین پرمان انونات کی کارل اب اس میں کیا ہوگا انونات سندشنا ہے دکھائی پڑتی ہے آپ کو پتا ہے بینڈین میں انونات سندشنا ہے ہوتی ہے پائی الیکٹران سے سنیوک کر لیتا ہے اور ایس پی ٹو سنکریت ہو جاتا ہے یہ کونسے سنکریت جبکہ کلورو ایتھین کی بات کر رہے تو ایس پی تھری سنکریت ہوتا ہے جو کی ادھر بندود رڈاتمک ہوتا ہے یعنی الیکٹران کو آگر ستا ہے اتاہ سی ایکس آبند کو توڑنا یعنی سی سی ایل بند کو توڑنا کٹھن ہو جاتا ہے جبکہ کلورو ایتھین میں پائی الیکٹران نہ ہونے کے کلورو ایتھین کے سی ایکس آبند جو ہے یعنی سی سی ایل بند جو ہے وہ آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے اس لیے کلورو بینجن کا سی ایل پرمان کلورو ایتھین کے سی ایل پرمان سے کم کریاسی ہو جاتا ہے اب اس کا آدھا پارٹ ہو چکا ہے آگے کے پارٹ پر چلتے ہیں اس کو ساپ کیا اور اس کی کچھ لیے ایک سندو پوچھی گئی ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ بتا دیتے ہیں کلورو بینجن کی سی ایل ٹو سے کریاء کروائیں گے یہ دیکھو بھی یہ کلورو بینجن کی سی ایل ٹو سے کریاء کروائیں گے آرسم اور پیرا ڈائ کلورو بینجن 스타일 آرسم اور پیرا ڈائی کلورو بینجن 스타일 ڈال ہے جو جائے گا آرثو ڈائی کلورو بینجین یا پھر نام جے سکتے ہیں 1,2 ڈائی کلورو بینجین پلس سی ایل اور سی ایل اس کو کیا سکتے ہیں پیرا ڈائی کلورو بینجی پیرا ڈائی کلورو بینجی یا پھر ون کاما فور ڈائی کلورو بینجی یہ نا اسی کی دوسری ریکشن ہے اس نے کہا ہے کیا ہی ایچ ٹو ایسو فور سے ہونے والی اپ کریا تو یہاں پر ڈالنا چاہیے ہم کو سی ایل ڈو سے کریا نمبر ون نمبر ٹو ایچ ٹو ایسو فور سے کریا سی ایل پلس ایچ ٹو ایسو فور آر تو کلورو بینجی سلکونک املا اور پیرا کلورو بینجی سلکونک املا سی ایچ ایسو تری ایچ سیدھے سیدھے آر تو کلورو بینجی اس کا نام ہوگا آر تو کلورو بینجی سلکونک املا پلس سی ایل اور ایسو تری ایچ یہ بن جائے گا پیرا کلورو بینجی پیرا کلورو بینجی سلکونک املا تو ہمارا یہ ساتویں کا کھا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس پرکار سے اور اب ہم لوگ بڑھنے والے ہیں ساتویں کے کھا کے اتھوا پر اور یہ ہمارا لاسٹ قویسٹن ہوگا آپ لوگ کمپی کرو جلدی سے تریس کون لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں ستاوے پیرا جاتا ہے موسیقی ساتھیں کے ایک ہاں کا اتھوا کا پھرسٹ پارٹ کیا ہے بھئیہ ہیلو رین میں الیکٹران ناغی پرتی ستھافہ ہیلو ایرین میں الیکٹران راگی پرتی ستھافہ ہیلو ایرین میں بینجین رینگ الیکٹران بہل بہل مانے ادکتہ بہل مانے ادکتہ ہے الیکٹران سروت کی بھاتی کارے کرتی ہے سروت کی بھاتی کارے کرتی ہے موسیقی تتھا بہل مانے ادکتہ بہل مانے ادکتہ بہل مانے ادکتہ کیا دی ہے پہلے ہمیں ہیلو جنگی کرو سی ایل آرثو کلورو بینجین آرثو کلورو بینجین اور ابھی اوپر میں ان کے نام دے چکا ہوں اس لئے میں دوبارہ لکھ کر کے ٹائم بیس نہیں کروں گا آرثو کلورو بینجین اور پیرا کلورو بینجین یہ پہلی ڈییکشن ہو گئی ٹھیک ہے نمبر دو یہ آپ لوگ کافی کرو اور اس کے بعد ہم لوگ ہم میں تو اسی میں کروں گا آپ لوگ اپنا دوسری ڈییکشن لکھیں گے سیکنڈ ڈائم سے لکھیں گے جیسے کی ہم لکھ دیتے ہیں کیا نائٹری کرن نائٹری کرن تو نائٹری کرن ہم لوگ ایچ ایلو تھری کے ساتھ کراتے ہیں تو یہ بن جائے گا کیا این او ٹو اور یہ ہو جائے گا این او ٹو اب اس کا نام ہو جائے گا آرثو نائٹرو کلورو بینجین آرثو نائٹرو کلورو بینجین آپ کو دوبارہ سے لکھنا ہے دھیان رکھے گا اور یہ مالا ہو جائے گا پھرانائٹرو کلورو بینجین سیم نام ہو جائے گے ٹھیک ہے نا یہ ہمارا نائٹری کرن ہو جاتا ہے نمبر تین پر ہم لکھ دیتے ہیں سلفونی کرن نمبر تھرڑ پر ہم نے لکھا سلفونی کرن تو سلفونی کرن ہمارا جو ہوتا ہے وہ ایچ ٹو ایس او فور کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ بن جائے گا ایس او تری ایچ اور یہاں پر بجڑے گا ایس او تری ایچ ان کے نام ہم آپ کو آلیڈی بتا چکے ہیں آرتو کلورو بینجین سلکونی کم پیرا کلورو بینجین سلکونی کم ٹھیک ہے نا تو ہم نے ہیلو ایلین میں الیکٹران بلاغی پرتیس تھاپن اپریہ کی پاریمارہ سام مطلب بتا دیا اور تین اگزامپل دے دیئے تو ہمارا آدھا پارٹ کوششن کا فینس ہو جاتا ہے اسی کے اگلے پارٹ میں کوششن میں کہہ رہا ہے برج فٹنگ اپریہ بتا دیئے ٹھیک ہے اسی قیتھوہ میں ہم کو دینا ہے برج فٹنگ اپریہ کیا ہوتی ہے تو آئیے نمبر پارٹ ٹو کا ہے برج فٹنگ اب یہ لیا ہے بہت امپورٹن ہے کوشش جاتی ہے تو اس میں کیا لکھ دیں جب کسی جب کسی ہیلو ایلکین کی کریا جب کسی ہیلو ایلکین کی کریا سوڈیم دھاتو کے ساتھ سوڈیم دھاتو کے ساتھ ایدھر کی اوپستھی دنی ہیلو ایرین سے کراتے ہیں کراتے ہیں تو ہیلو ایرین پرابط ہوتا ہے برج فٹنگ اپ کیلیا کہلاتی ہے آگے لیکھیں گے برج فٹنگ اپ کیلیا کہلاتی ہے جیسے فور ایک جامپل سی ایل پلس تو این ایل اور سی ایس تری سی ایل ایدھر کی اوپستھی ہوگی بن جائے گا سی ایس تری پلس تو این ایل سی ایل یہ تالوید منا یہ ہماری برج فٹنگ ہی اپ کیلیا ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ بات کیا کہہ رہا ہے کہ گرگناڈ کرمک کے اوپی ہو برج فٹنگ اگر اس کو کوپی کرو اور ہم لوگ اس کے تھرڈ پاس پر جاتے ہیں نمبر ون دیکھیں پہلے تھوڑا سا ایسے لکھتے ہیں گریگن آڈا کرما اتدھک کریاسی ہوتے ہیں اتدھک کریاسی ہوتے ہیں اتہاں ان کا اپیوگ نمبر ون ہائیڈرو کاربن کے نرمان میں کیا جاتا ہے ہائیڈرو کاربن کے نرمان میں ٹھیک ہے جیسے کی آر ایم جی ایکس پلس ایچ ٹو کیا بن جائے گا آر ایچ پلس ایم جی او ایچ اور ایکس یہ ہمارا پہلا نمبر دو کاربنک کاربنک یوگکوں کی شنسلیشن سنسلیشن میں بھی اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ ہمارا جو سیکنڈ سیٹ تھا دائنڈ ہو جاتا ہے سیکنڈ سیٹ تھا وہ دائنڈ ہو جاتا ہے اور اب ہم لوگ ملیں گے دوستوں سیٹ ٹمبر تھا تو تب تک کے لیے بنے رہی ہے ہمارے چینل پر اور اپنا انسوٹ پیپر کو کبر کرتے رہی ہے جیدی آپ سے پھینسے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو چینل میں آپ چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں آپ کریں اور اپنے فرینڈز کو بتائیں جس سے انہیں ادھک سیادھک ہیلپ مل سکے اور آپ بورڈ ایکزام میں ادھک سیادھک نمبر گین کر سکے اور کمنٹ کرتے سمجھ کمنٹ جنوب کردے ایک لائک کردے اور ایک کمنٹ کردے کمنٹ کرتے سمجھ اپنا نام اور ڈسٹک نیم زیادہ کچھ نہیں جاننا چاہوں گا آپ کا نام اور ڈسٹک نیم ضرور لکھ دیں جس سے ہمیں پتہ چلے گی کہاں کہاں کے بچے ہم سے جڑے ہوئے اور کہاں کہاں کے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ملتے ہیں اگلی سیڈ میں تھینکیو جائن جائے بھارت